میری فرینڈ نے ساگ پکایا ہوا تھا اور وہ مجھے بجوایا اور آپ دیکھیں کہ ہم نے ساگ کی جتنی قسمیں نگالی ہوئی ہیں نا شاید ہی اتنی قسمیں ہو صرف جگار کرنے کے چکر میں اچھا یہ چیز مکس کر کے پکاتے ہیں تو ساگ بنے گا بروکلی پکاتے ہیں تو ساگ بنے گا اور انہوں نے بھی کچھ ایسے ہی کیا تھا اس میں کچھ بروکلی ڈالی بھی تھی پالک تھی اور اس کو بلکل ایسے ہی تڑکا لگایا تھا جیسے ساگ کو لگاتے ہیں لیکن جیسے بھی جنب بہت مزیدار تھا اور آپ یہ دیکھیں کہ یورپ میں بیٹھے ہوئے آپ کے دھر میں ساگ آجائے تو آپ کو اور کیا چاہیے آپ پہنچ گئے نا پیچھے پاکستان خیر ابھی اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں اور پھر اس کو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ دکھنے میں تو بہت مزیدار لگ رہا تھا تو کیسا بڑا ویسے تو دوست آپ کی زندگی میں بہت ضروری ہوتے ہیں اور حضرت علیہ رضی اللہ عنہ کا کال ہے کہ سب سے غریب وہی شخصہ جس کا کوئی دوست نہیں ہے تو پھر اس طرح کے کاموں میں دوست زیادہ ضروری ہوتے ہیں دوستوں کی ویلیو قدر زیادہ محسوس ہوتے ہیں جب اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اتنا اوپر مکھن تھا یہ دیکھ کے تو ویسے ہی میرے دل کو کچھ کچھ ہو رہا تھا میں یہی سوچی تھی کہ کافی زیادہ کیلوریز ہیں لیکن کیلوریز کو ہم نے سائٹ پر لگایا اور ہم نے خوب بھی انجوائن کیا کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا ہے اے دائیٹ جیسے تجھے بنایا ہو گیا ہو صرف میرے لئے کبھی کبھی میں سوچ دیو کہ چھوٹی سی زندگی ہے اور یہ ایسے ہی شاید کیلوریز کاؤنٹ کہتے ہی گزر جانی ہے ویٹ زیادہ ہو گیا کم ہو گیا اور ڈیلی اٹھ کے جو چیک کرنے والے میری طرح زینی بیمار ہے نا زائد سے باتیں کچھ گرام اوپر نیچے ہوتا رہا ہے خیر یہ سٹرگل یہ جدو جہد چلتی ہی رہے گی چاولوں کے سامنے سب کچھ بھائی جی بیکار ہے مٹن فلاو بنایا ہوا تھا اور شام کی چائے ہو تو یہ کیسے ہو سکتے کہ ساتھ چاول نہ ہوں بہت مزیدار کمبو ہوتا ہے خیر مجھ سے اتنے زیادہ یہ آتی ہے نا لوگوں کی کوئیسٹن مجھے ایسے لگتا ہے میرے سے زیادہ آپ لوگوں کو جلدی ہے پاکستان جا رہی ہے نہیں جا رہی یا آپ میں سے کسی نے سامان بیجنا ہے کہ ہمارا سامان لے کے جاؤ یا پھر ویسے ہی مزاق کری ہوں بہت زیادہ کوئیسٹن آتی ہیں نا کہ پاکستان آپ آ رہی ہے نہیں آ رہی تو جی 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 میں آ رہی ہوں پاکستان اللہ تعالی کی حکم سے انشاء اللہ تعالی ہم نیکسٹ منت پاکستان کے لئے یہاں سے اڑ جائیں گے اور گرمیوں میں ہی جا رہے ہیں گرمی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں اور لاسٹ گرمیوں میں جا کے ہم نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ جس کی جی بھاری اس کے لئے نہ گرمی نہ سردی ایسی میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا اور سیم ایسے ہی ہے سردیوں میں بھی سردی بھی آپ پاکستان میں ایکسٹریم لیول تک جاتی ہے تو وہی آپ کے پاس اگر سردی کا بے انتظام ہو گرمی کا انتظام ہو تو کوئی وہ چیز فیل نہیں ہوتی لیکن گرمی کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن بھی تو نہیں نہ ہوتا اور بندہ پھر کیا کرے جھٹیاں ہی بچوں کو اتنی ہوتی ہیں وہ بھی چھے ہفتے کے لئے تو بس جھٹیاں ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ سستی ٹکٹس کا بھی مجھ سے آتا ہے سستی ٹکٹس نہیں ملنے میں آپ کو خود سچی بتاؤنا تو میں چھے مینے لگائیں کہ لوگ بیچارے سستی ٹکٹس لے لیں اور اس کا فائدہ اٹھا لیں ٹکٹس مہنگی ہی ہیں ہاں اگر ابھی آپ اکتوبر کیلئے ٹکٹس لے رہے ہیں جیسے اکتوبر میں بھی یہاں پہ چھٹیاں ہوتی ہیں پندرہ چھٹیاں ہوتی ہیں یا ویسے ہی اگر آپ کے بچے نہیں ہیں پھر تو آپ کو موج ہی موجہ سال میں کسی بھی وقت پلان بنا سکتے ہیں سیم ایسے ہی جیسے میں سوچتی ہوں کہ مجھے اکیلے جانا ہوتا تو میں ہر مہینے ہی پتانی چلی جاتی یا جب مجھے سستی ٹکٹ ملتی میں لے کے چلی جاتی دائیٹ کے علاوہ یہ بھی سٹرگل ہے لوگوں کے لئے کہ سستی ٹکٹس دھونی ہے بھئی سستی ٹکٹ ملتی کوئی نہیں ہے ٹکٹ پھر بھی نہیں ملتی لیکن وہ دل میں جو ڈیزائر ہوتی ہے کہ مل جائے خیر ہماری ٹکٹس یہ بھی کوئی خاص سستی نہیں ہوئی لیکن جانا تھا تو پھر کروا لی ہیں اور اگلے مہینے ہی بچوں کو چھوٹیاں بھی ہو رہی ہیں گرمی کی چھوٹیاں ہو رہی ہیں بچوں کو یہ الگ بات ہے کہ گرمی ابھی پوری طرح آئی نہیں ہے باتا نہیں آنی بھی ہے یا نہیں آنی لیکن ہم نے وہ والی گرمی پاکستان میں جا کے چک چکاں لینی ہے اور ابھی آپ ٹکٹس کرواتے ہیں اسی سال کے لاسٹ کے لیے تو پھر شاید آپ کو ٹکٹ وہ کوئی ساڑھے چھ سو سات سو یورو تک مل جائے ورنہ اس سے سستی ٹکٹ کا کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ سب کچھ مہنگا ہوا ہے جیسے مہنگائی ہوئی ہے تو ٹکٹس جو ہے ان کے ریٹس بھی اوپر ہو گئے ہیں کسی زمانے میں اٹلی میں بڑی چیپ ٹکٹ ہوا کرتی تھی لیکن اب اٹلی میں بھی کوئی چیپ ٹکٹ کچھ بھی نہیں آپ کو مل گا ابھی جیسے عید کی آمد آمد ہے اور سمجھ نہیں آرہی عید کی شاپنگ کریں پاکستان جانے کے لئے شاپنگ کریں کیا کریں اگر دل کی پوچھیں تو دل کہتا ہے چپ کر کے بیٹھی رو کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن کرنا ہی ہے نا اور ابھی دیکھیں لوگ عید کی دھڑا دھڑ تیاریاں کر رہے ہیں اور جنہوں نے پاکستان جانے زیادہ پاکستان کے لئے بھی تیاریاں کر رہے ہیں ہماری یہی عید ہوتی ہے ابھی جب تک پاکستان جانا نہیں تو ایسے ہی لگنا ہے بس ڈیلی اٹھتے ہیں خوشی ہوتی ہے آنکھ کھلتے ہی ایک بڑا پیارا سا احساس ہوتا ہے پھر تھوڑی در سوچنا پڑتا ہے کہ یہ چیز کا احساس ہے پھر خیال آتا ہے کہ اچھا ہم پاکستان جانے ہیں ہمارے اتنے دن رہ گئے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں یہ میرے پردیسی بہن بھائی بڑے ڈیپلی فیل کر سکتے ہیں باہر رہنے والوں نے پاکستان جانا ہے اور پاکستان رہنے والوں نے باہر رہنا ہے سیم ایسے ہی جیسے یہاں سے سامان پاکستان لے کے جانا ہے پاکستان سے سامان یہاں لے کے آنا ہے یہ بس انسان کی نفسیات ہے نا جو چیز حاصل ہو جاتی ہے اسے اس کی وہ ویلیو نہیں رہتی لیکن جو دور چیز ہوتی ہے اس کی ویلیو ہمیں رہتی ہے خیر یہاں پہ جی میرا پیارا سا بیٹا اپنے سکول سے واپس آ چکا تھا اور تھکا ہوا تھا سخت والا اس کو نیند آئی بھی تھی اور ابھی کچی نیند ہی میرے خیال سے جو جاگ بھی گیا تھا جہاں پہ خیر یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپکہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو اپنا اپنی فیملی کا خیال رکھے گا مجھے اور میری فیملی کو بھی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا آپ سے پاتھ ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ